حکومت نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرے گی فیصلہ وفاقی کابینہ اجلاس میں مشاورت کے بعد کیا گیا کابینہ اجلاس میں نیشنل ٹیرف پالیسی سمیت آٹھ نکاتی ایجنڈے کی بھی منظوری دی گئی وزرعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سابق وزرعظم نواز شریف کی بلوں نے ملک روانگی سے متعلق مشاورت ہوئی اور اس دوران کابینہ کے ارکان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا مشورہ دیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرے گی ذرائع کے مطابق کابینہ ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے وزرعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے کو منعان قبول کریں گے مجلعظم نے کہا کہ نواز شریف کی بلوں نے ملک روانگی پر انڈیمنٹی بانڈ کی شرط ان کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے رکھی گئی تھی کیونکہ اب عدالت نے زمانت لے لی ہے تو ہم پورمید ہیں کہ نواز شریف عدالتی فیصلے کو مانیں گے اور علاج مکمل کرنے کے بعد مکررہ وقت میں واپس آئیں گے عدالت نے مزید کہا کہ نواز شریف کو جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جگہ اور ڈاکٹر سے علاج کرائیں تاکہ بروقت سے احتیاب ہوں اور وطن واپس آ کر اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں دوسرے جانب افاقی کابینہ نے آٹھ نکات پر غور کیا ہے اور تمام نکات کی منظوری بھی دی ہے افاقی کابینہ نے نیشنل ٹیرف پولیسی اور قابل تجدیج توانائی پولیسی کی منظوری دے دی ہے جبکہ اجلاس میں کابینہ کو وزارتوں دیویجن میں چیف ایک ایزیکٹیو اور ایمدیس کی خالی سامیوں کی ریپورٹ بھی پیش کی گئی ہے